بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم بہت ہی مزیدار اور یونیک دو قسم کے سموسے بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم کبابی سموسے بنائیں گے اور اس کے بعد چکن چیزی سموسے بنائیں گے کبابی چکن سموسہ بنانے کے لیے ہمیجھے نجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں چکن قیوہ 150 گرام بہاری کباب مسالہ 1.5 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون پپیتہ پیسٹ 1 ٹی سپون ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون دہی 2 ٹیبل سپون پیاز پسی ہوئی بغیر پانی کے 1 میٹیم تلی ہوئی پیاز 2 ٹیبل سپون لال مرچ 1 فورت ٹی سپون کالی مرچ 1 فورت ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون سب سے پہلے ایک بول میں قیمہ ڈالا اس میں ادرک اور دہی ڈالی کباب مسالہ گرم مسالہ پپیتہ پیسٹ ڈالا تلی ہوئی پیاز ڈالی پسی ہوئی پیاز ڈالی اور اس کو مکس کر لیا اب اس میں لال مرچ کالی مرچ اور نمک ڈال کر مکس کر لیا ایک فرائنگ پین میں 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کر قیمہ ڈال دیا اور قیمہ کو سوتے کرتے رہے اسی طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے اور ہمارا قیمہ گل جائے گا اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو یہ تیار ہے اس کو ٹھنٹا کر لیں گے اب ہم چکن چیزی سموزہ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کی فلنگ تیار کرنی ہے فلنگ کے لئے ہمیں جنجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں چکن قیمہ 150 گرام سوئے سوس 1 ٹیبل سپون سرکہ 1 ٹیبل سپون لہسن چاپ 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون سب سے پہلے ایک بول میں قیمہ ڈالا لہسن نمک اور کالی مرچ ڈالی سوئے سوس اور سرکہ ڈال کر مکس کر لیا اب ایک فرائنگ پین میں 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا اس میں قیمہ ڈال کر اچھی طرح سے پکا لیا قیمہ گل چکا ہے اس کا سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ایک بڑی شملہ مرچ کو کیوب میں کٹ لیا ایک میڈیم پیاز کو بھی کیوب میں کر لیا فرائنگ پین میں 1 ٹیبل سپون آئل ڈالا پیاز اور شملہ مرچ کو سوتے کر لیا اور پکے ہوئے قیمہ میں مکس کر لیا اب ہم وائٹ سوس بنائیں گے اس کے لیے ہمیں جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں میڈا 1 ٹیبل سپون مکھن 2 ٹیبل سپون سفید مرچ 1 ٹی سپون مکس ہرپ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دودھ 1 کپ روم ٹیمپریچر پہ موزرائلا چیز 3 فورت کپ کروش کی ہوئی اب ایک فرائنگ پین میں مکھن ڈالا پھر میڈا ڈالا میڈے کو بھول دیا جب خوشبو آنے لگے اور کلر چینج ہو جائے تو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے دودھ ڈال دیں گے چمچے کو مسلسل چلائیں گے تاکہ اس کے اندر گھوٹلیا نہ بنے اب نمک سفید مرچ اور مکس ہرپ ڈال کر چیز ڈال دی اور مکس کر لیا چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اب اس میں پکا ہوا قیمہ ڈالا اور مکس کر لیا تھوڑی دیر پکا کر چولہ بند کر دیا اور ٹھنڈا ہونے کو رکھ دیا اب سموسی کی پٹی لیں گے اس میں L شیپ میں آٹھے کو لگائیں گے کونے کو موڑا اب دوبارہ اس طرح سے موڑا اور چکا لیا ہاتھوں میں اٹھا کر سکون کے اندر اس طرح سے قیمہ دبا دبا کر بھر لیں گے آٹی کی براشنگ کریں گے اور سموسے کو شیپ دینے گے اس کو ایک ائر ٹائٹ کرنرل میں پلاسٹک کی شیٹیں نگا کر فریز بھی کر سکتے ہیں ایک کڑھائی میں تیل کو میڈیم ہائی فلیم پر گرم کریں گے اس میں سموسوں کو ڈال کر تل لیں گے تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم ہونا چاہیے ایک طرف سے تلنے میں تقریباً چار منٹ لگتے ہیں ٹوٹل آٹھ منٹ میں ہمارے سموسے تیار ہو جاتے ہیں جب ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں تو پلٹ کر دوسری طرف سے بھی تل لیں گے اور گولڈن ہونے پر نکال لیں گے ہم نے اس سے پہلے قیمے والے سموسے اور میٹھے سموسے بھی بنائے تھے جو کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ بہت زیادہ پسند کیے امید ہے کہ آپ ہمارے یہ سموسے بھی ضرور پسند کریں گے اور ان کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ کو ہماری ریسے پیس پسند آتی ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور ہاں ہمیں آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا جزاک اللہ خیر